بلاخر وہ خبر آگئی جس کا لوگ بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے تھے کہ سعودی عرب نے بین ممالک میں سے جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں فضائی بابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیا احتیاط ہوں گی کیا طریقہ کار ہوگا وہ سب ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب نے سفری پابندیوں میں شامل ممالک اس میں پاکستان انڈیا انڈونیشیا برازیل مصر اور ویٹنام شامل تھے ان پر سے فضائی پابندی اٹھا لی اب ان ممالک سے آنے والے لوگوں کو کسی دوسرے ملک میں چودہ دن قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ برائرات سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تعدابیر کے سبب پاکستان اور انڈیا سمید انڈونیشیا ویٹنا مصر اور برازیل سے ایسے مسافر جنہوں نے مملکت میں ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائیں تھی ان کو برائرات مملکت آنے کی اجازت نہیں تھی پاکستان سمید ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو یکم دسمبر دوہزار اکیس بروز بچ سے برائرات مملکت آنے کی اجازت ہوگی پاکستان کی ائرلائن پی آئی اے نے کہا ہے کہ وہ پروازے چلانے کیلئے تیار ہے اور جیسے ہی اعلان تحریری صورت میں آتا ہے بکنگ شروع کر دی جائے گی فضارت داخلہ کی جانب سے مزید بتانا تھا کہ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو پانچ دن قرانتینہ میں گزارنے ہوں گے اس بات سے قطع نظر کہ انہوں نے اپنے ممالک میں کرونا ویکسین لگوائی ہے یا نہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ تمام مسافروں کو مقاررہ زوایت کی پابندی کرنا ہوگی واضح رہے بیرون مملکت سے آنے والوں کو 72 آرز 72 گھنٹے سے قبل منظور شدہ لیبارٹری سے پی سی آر ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا جس کی رپورٹ متعلق ادارے کو فرام کی جائے گی اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی دو کوپیز آپ کو سفر کے دوران اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہیں کیونکہ شاید ایک کوپی آپ کو اپنے ملک میں جمع کروانی پڑے اور دوسری کوپی آپ سے سعودی عرب میں مانگی جا سکتی ہے مملکت میں آنے والے مسافروں کو پانچ دن کے لیے ہوتل قرانتینہ میں قیام کرنا ہوگا اور پانچوے دن انہیں کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا جس کی رپورٹ منفی آنے پر انہیں قرانتینہ کی پابندی سے استثناء دے دیے جائے گا اور وہ اپنے گھر چاہ سکیں گے یاد رہے کہ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو مملکت میں آنے کے بعد یہاں کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی زوابط کے تحت لازمی ہے کہ مملکت پہنچنے سے قبل جو لوگ بھی ہاں کا سفر کرنا چاہ رہے ہوں وہ ڈیجیٹل پریٹ فارم ابشر کے قدوم پورٹل پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے جس میں انہیں اپنی ویکسین کی تفصیلات درج کرنا ہوں گی جو جو ویکسین وہ لگوا چکے ہیں اس سلسلے میں مزید معلومات اور رہنمائے کے لیے ہمارے چینل پر روزانہ کی بنیاد پر نئی ویڈیوز جاری کی جائیں گی آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور متعلقہ لوگوں تک ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں شاید آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کا فائدہ ہو سکے جزاک اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ